اتراخن کے اس بولٹنگ کے شروعات ہم کریں گے خنان مافیاؤ کے دو ساحس کی خبر کے ساتھ دراصل اتراخن میں خنان مافیاؤ کو دو ساحس ساتوی آسمان پر ہے رامنگر کا ذکر کر رہے تو یہاں خنان مافیاؤ نے ون کرمیوں کی ٹیم پر حملہ بولتے ہوئے ایک ون کرمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو وہاں ہلدوانی میں بھی کچھ ایسے ہی دو ساحس کی کہانی خنان مافیاؤ کی سامنے آئی ہے یہ دو تصویریں فیلال آپ کی ٹیوی سکین پر ہیں یہ دو ساحس کی اصل میں داستہ بتاتی ہیں تصویریں حالانکہ رامنگر کے گھٹنا پر سی ایم تریوند راوت نے سنگیان لیا ہے ساتھی سخت کاروائی کے عادیش بھی دیتی ہیں چلیئے ایک ایک کر کے ان دونوں خبروں کو آپ کو پہلے وستار سے بتاتے ہیں اور تصویر کے کرم کے حساب سے ہی سب سے پہلے خبر رامنگر سے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں جہاں کی گھٹنا پر سی ایم سخت ہو گئے ہیں عوید خنان روک نے گئے ون کرمیو پر خنان مافیاؤ نے بولا تھا حملہ خنان مافیاؤ نے ون کرمیو کو کچل کر موقع کے گھاٹ اتار دیا ون کرمیو اور پی آئی ڈی کے جوانوں نے کسی طرح باہ مشکل بھاگ کر اپنی جان بچائی سی ایم نے رامنگر میں ون کرمیو کی موقع کا سنگیان لیا ہے سی ایم نے تدکال کاروائی کے عادیش دے دیئے ہیں اور ٹاسک فورس کا بھی گھٹن ہوگا بھوجت کہنا ہے تروند راوت کا جو ہماری خنان سامگری ہے لگ بگ ابھی ہم کو تین سو پتچیس کروڑ پر سالانہ خنان سے مللا ہے ہم اس کے لئے ایک ٹاسک فورس کا یہ یا کوئی سپیسل فورس کا یہ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم چوری نہ ہو راجس تو یہ راجے کے کھاتے میں آئے جو جنہت میں اس کو لگایا جا سکے اس کے لئے ہم بہت جلدی کاروائی کریں گے تو رامنگر میں خنان مافیاوں نے ایک ون کرمی کی جان لے لی تو وہیں لالکوہ میں بھی خنان مافیاوں نے ون کرمی پر حملہ بولا دراصلے گولا ندھی میں عوید خنان کی سوچنا پر ونف شیط رادھکاری اور داروگا نے مل کر چھاپے ماری کی جس میں چار ٹریکٹر اور تین گھوڑا گاڑی سیز کیے گئے حالانکہ خنان مافیا کئی وہاں لے کر فرار بھی ہو گئے اور اس وران انہوں نے ون کرمی پر بھی حملہ بولا اور اسے کچلنے کی کوشش بھی کی لالکوہ حبدوانی سے تصویریں ہیں آپ کی ٹیوی سکرین پر ہمارے پریاز ہیں کہ کھنان مافیا لگاتار نگرہیم کو ان پر کاروائی کی جائے جو بھی کھنان مافیا پکلے جا رہے ہیں ان کی بہان شیط کی جا رہے ہیں ان دکھاڑ سوگی پر ہم نے تین ڈن لب ایک ٹریکٹر شیط کر کے برطان میں رکھا ہوا ہے ان پر کاروائی جاری ہے ان کو شیط کر دیا گیا ہے اور ایسی لالوگا بن پریشر میں کافی مہترہ میں ٹریکٹر اور ٹریکٹر شیط کر کے رکھے گئے ہیں تو رامنگر اور حبدوانی دونوں کی گھٹناوں پر سرکار بہت سکت ہے کس طرح کا ایکشن لیا جا سکتا ہے اور کیا کچھ چل رہا ہے سیدھر کرتے ہیں دہرہ دنگا میرے سے ہوگی ہیم بھٹ میرے ساتھ جھوٹ رہے ہیں ہیم کھنان مافیا کو کیا یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ سرکار بدل گئی ہے کھنان مافیا جس اس طرح پہ پہلے کام کرتے رہے جو ان کا دستہ حس دیکھنے کو ملتا رہا اسے اب بدلنا ہوگا اب کاروائی ہوگی اس کاروائی کو لے کر کتنی سنجیدہ دکھائی دے ریئی اسٹیٹ گورنمنٹ اور دہرہ دون سے خبار جہاں سی ایم تریون سنگ راوت سمکشہ ویٹھک کریں گے شام پانچ بجے سچوالے میں چار دھم جاترہ کی سمکشہ ہوگی پیٹک میں تریبیندر منتری منڈال کے کئی منتری اور اردکاری بھی موجود رہیں گے سمکشہ ویٹھک کریں گے سمکشہ ویٹھک کریں گے کون کون سے خاص ایجنڈے ہیں جو آج کی بیٹھک میں تہہوں گے دیکھیں گنچے ہم کیونکہ ایک تو بہت بڑی ایک جمعیداری ہے چار دام یاترہ شروع ہونی ہے چار دام یاترہ کو لے کر جو سمکشہ بیٹھک ابھی تک کی ہے ادھکاریوں نے وہ پورا کیا پلان ہے مکشہ ویٹھک خود اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے کیونکہ دوہزار تیرہ کی جو ایک عابدہ آئے تھی وہ اس کے جکمہ بھی بھی اتراخند میں ہرے ہیں ایسی پنوہ ویٹھتی نہ ہو کم سے کم لوگ سرالتہ سے پہنچ پائیں سگم یاترہ ہو کس طرح سے بسیں چلیں کن کن روٹ پہ چلیں گے گرین کارڈ ان کو دیا جائے گا ریسٹیشن ہونا چاہیے اور اچھائی والے جو علاقے ہیں وہاں پر کیسے کیمپ لگیں گے کتنے بستر سونے کی کیا بیوستہ ہو پائے گی خادیان کی کیا بیوستہ رہے گی پیجل سواست سرکشہ تمام ان مددوں کو لے کر مکہ منتری چرچہ کریں گے اس کے علاوہ گھنسیہ میں ایک مددہ اور ہے نامی گنگے کے جو نئے پروجیکٹ جو ابھی ہری جنڈی ملی ہے کیندر سے ساتھ نئے پروجیکٹ اب پاس ہو گئے تیرہ پہلے ہو چکے تھے 877 کروڑ کی پرستاو کو منظوری ملی ہے 20 پرستاو کو حال ہی میں دی گئی ہے منظوری سی ایم نے پی ایم موڈی کا آبھار بھی ویکٹی کیا ہے کیندری امہ بھارتی کا بھی آبھار ویکٹی کیا گیا ہے سی ایم تریون سنگرہ وط کا بیان ہے کہ پویتر گنگا ندی کو سوچھ کرنے کے لیے قدم اٹھائے جائیں گے سمگر طور پر نرمل سنڈکشت سوچھ کرنے کے لیے قدم ہوں گے گنگا ندی کا سانسکرتک اور آدھیاپنک مہتو ہے دیش کی بڑی آبادی گنگا ندی پر نربر ہے اتراخن سرکار سوکرت کیے گئے کاری پورے کرائے گی اس کے لیے پلکی بد ہے کٹی بد ہے پوری گڑوطہ اور سامنے بدتا سے سارے کام ہوں گے ہیم بڑھ دیارہ دن سے میرے سیوگی بنے ہوئے ہیں ہیم گنگا کا جب ذکر کرتے ہیں تو صرف یہ راجتک مدہ نہیں ہوتا یہ اصل میں لوگوں کی بھاوناوں سے جڑا ہے اور اسی بھاوناوں کو آگے بڑھانے کی جو کوشش سرکار کر رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحیح ٹریک پر فرانس سرکار چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بلکل گنشی آمدے کے کچھ دنوں پہلے آپ کو یاد ہوگا نہیں تھا لہیکوٹ نے ایک ایسی خیصلہ دیا تھا اور جو سمویدان کے جو عدکار ایک ناغلک کے پرابت ہوتے ہیں وہ گنگا کو دیئے گئے ہیں اس کے بعد یہ ایک کے بعد ایک پروجیکٹ پاس ہو گئے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کیس کل پروجیکٹ تھے ان میں سے بیس کو ہری جنڈی ملتی مل چکی ہے چھے سو باسٹ کروڑ پہلے آ چکے تھے ان کو ہری جنڈی مل چکی ہے کل جو دو سا پندرہ قریب سات یوزنائے ہیں کہ وہ ایک یوزنہ اب بچی ہے اس میں پیجل نگم کا کہنا ہے کہ کچھ خامیاں ہیں کو درست کر لیا جائے گا تو وہ پروجیکٹ بھی پاس ہو جائے گا یعنی کہ کل جو جتنی یوزنائے بنائے گئی تھی نمامی گنگے کی اترا کھنڈ میں جہاں تک گنگا ہے اس کی صفائی کے لیے اس کی نرملتہ بنی رہے اس کی اوریلتہ بنی رہے اس کے لیے جو پروجیکٹ ہے وہ لگ بک پاس ہو چکے ہیں تیجی سے کام کرنا یہ پہلا مقصد ہے دیکھیں نمامی گنگے کو پردانمتری نرین موڈی کا پروجیکٹ ڈریم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کام ہو تو وہ ٹائم باؤنڈ ختم ہو جائے اس میں دیر ہی نہ لگے تو اس کا یہ پہلا کھاکا تیار ہو چکا ہے دھنراسی ملتے ہی جیسے ہی دھنراسی ملے گی بیجل نگم کا کہنا ہے کہ وہ کام شروع کر دیں گے اور سمیہ سمیہ پر اس کی سمیق شاہ مکہ منترے خود کرنا چاہتے ہیں چھیک ہے یعنی وائدوں کو سمیہ کے حساب سے ٹائم فریم کے حساب سے نبھانے کی کوشش میں سرکار نظر آتی شکریہ ہیم آپ کا باتشیت کے لیے دیارہ دون سے اگلی خبر بھی ہے سی ایم ترون سنگھ راوت کا بیان آیا ہے مرشتہ چاہر کے خلاف لڑیں گے ہم دھرمیوت لڑنے کی بات کہی ہے ترون در آوت نے پی ایم موڈی نے کہا کہ نربیق ہو کر لڑو لڑائی راوت کا کہنا ہے ایسا پچھلی سرکار نے کیا جمکہ مرشتہ چاہر ترون در آوت ہی کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں نے کتھنی کرنی میں انترکر پردیش کو گرد میں ڈال دیا اور اس لڑائی میں ہمیں چاہیے ہر کارکرٹا کا سہیوگ ہفتے میں ایک دن پردیش کارالے میں بیٹھوں گا کارکرٹاؤں کے سچھاؤں کو لوں گا اور پھر اس دھرمیوت کو آگے یوں ہی بڑھایا جائے گا یعنی بھشتہ چار کسی بھی قیمت پر لیش ماتر بھی بڑھداشت نہیں ہے ترون در آوت کا کہنا ہے تو ترون در سرکار نے راجپال کے ایبھاشن کی سریعے اپنا وزن جنتہ کی سامنے رکھا سرکار نے بریادی سوڑھاو پر فوکس کے ساتھی پارداشی پرشاسنگ کی پرتی بدھتا بھی جھتائی حالانکہ ان دعوک ادھراتل پہتارنا سرکار کے لیے ایک بڑی چنوٹی بھی ہے ترون در سرکار نے جنتہ کے سامنے رکھا وزن وکاس کے آئینے میں دکھایا سنہیرہ بھوشیر وکاس کا ونواز ختم کرے گی بی جے پی بی جے پی سرکار نے ویدھان سبھا میں راجپال کے ایبھاشن کے زریعے ساپ کر دیا ہے کہ اس کا بھوشیر کا روڈ میپ کیا ہے ایبھاشن کا شروعاتی انش شکشہ ویوستہ میں سدھار کی پرتی بدھتا جتاتا ہے اس کے بعد سواستی سلدھاؤں پریٹن اور کرشی ویوستہ میں سدھار کے لیے پریاس کرنے کی بات کہی گئی ہے ایبھاشن کے انت میں گیر سے گریشم کالین راجدھانی بنانے پر ویچار کی بات کہی گئی ہے آپ کو دکھاتے ہیں ایبھاشن کے خاص بندو گریبوں کو سستی دنوں پر ملے گی بجلی محلہ اپرات کو روکنے کے لیے بنیں گے فاسٹ ریک کوٹ گننا کسانوں کو فسل بیچنے کے لیے پندرہ دن میں بھکتا دون حلدوانی میں بنیں گے محلہ ہوسٹل ہر زلے میں چھاتراؤں کے لیے آوازی ویدھیالے سیوارت اتیتی سمویتہ شکشکوں کے سمایوجن کے لیے پریاس میڈیکل ٹوریزم کو دیا جائے گا بڑھاوا بھرتی پرکریہ میں ہوگی پاردر شتا پندیت دین دیال اپادھائے کے نام سے شروع ہوگی ایک نئی پریٹن یوجنہ گھرات آدھاریت لگو بجلی پریوجنہوں کو دیا جائے گا بڑھاوا ابھی بھاشن کو سرکار اور سنگٹھن دونوں ویجن ڈاکیومنٹ کے انسار بتا رہے ہیں جو ہمارے راجز کے پرمکھ انتربیرود ان سولو برسوں میں ہیں اس انتربیرودوں میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یہ مہمہمہم سری راجیپال نے نردیز دیا شکشا کے چھیتر میں ہم کس طرح سے گناتمک شکشا کریں گے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے سواست کے چھیتر میں بگڑی ہوئی سواست بیوستہ کو کیسے ہم ڈھرے پر لائیں گے اس کے بارے میں بتایا ہے یہ پرفیکٹ ڈاکومنٹ ہے جو پچھلی سرکار نے گلتیاں کری تھی جو پچھلی سرکار کرنے سے چوک گئی تھی ان ساری چیزوں کا سماویس اس میں کیا گیا ہے سرکار اپنی واہواہی کر رہی ہے لیکن ویپکش ابھیباسن کو سامانی بتا رہا ہے جو اب تک کے ابھیباسن تھے انہی کے پوائنٹ گھوما پھرا کے اس میں لکھے ہوئے ہیں کوئی حرج نہیں جو بھی لکھیا اسے پورا کر دے چکستہ کا بہت کشت ہے یا سوچھتہ کو لے کر بھی کچھ نہیں بتایا کہ ہم ابھی ہم کیسے چلائے گے بہرحال سرکار نے مشن اور ویجن دونوں بتا دیئے ہیں اب چنو تین ہے دھراتل پر اتارنے کی ہے دیکھنا ہوگا سرکار اپنے وعدے پر کتنا کھرا اترتی ہے پریاست اور پرتیبدتہ جیسے شبدوں کی آڑ لے کر سرکاریں اپنے کاریکال میں وعدوں پر کورم پورا کرتی ہیں اور پرچند بہومت کی بھاجپا سرکار ان سے اتر کیسے ہے یہ تو تب ہی پتا چلے گا جب وعدوں کی سندر تصویر میں دھراتل پر کام کا رنگ بھرا جائے گا کیمرمن روپیش کے ساتھ میں پرشانت رائے سماچار پلس دیرہ دون یوپی اور اتراخن کے بیچ سالوں سے لمبت پریسمپتی کے مسئلے کو سنجھانے کی امیت اب جگنے لگی ہے سی ایم ترون سنگھ راوت اور یوپی کے موکی منتری آدھر تینات کے بیچ ہوئی فون پر باچی اس کا اثر اتراخن میں اب دکھنے لگا ہے سی ایم ترون سنگھ راوت کا کہنا ہے کہ یوپی میں پہلے کی سرکار نے تو اتراخن کے ساتھ نہ اپنتو دکھایا اور نہ ہی بڑے بھائی کا فرض نبھایا لیکن یوپی کے سی ایم آدھر تینات نے کہا کہ جن مدو پر ضرورت ہوگی بیٹھ کر ماملے کو سلجھایا جائے گا میری رات کو باچیت ہوئی اور میں نے ان کا آبھار وقت کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ نردیشت کیا ہے کہ جو بھی لمبیت مسئلے ہیں لمبیت مسئلوں کا سیگر سمادھان کریں اور انہوں نے کہا کہ اگر جرورت بڑے گی ہم بیٹھیں گے اور ہم آپ کو آمنتیت کریں گے اور جو بھی ہماری اور سماسیاں ہیں ان کا سمادھان کریں گے سولہ سال بعد یوپی سے چاہیوی بھاگ نے ہری دوار زلے کی 28 نہرے اتراخن سے چاہیوی بھاگ کو ہستانانترت کر دی ہیں یوپی نے اتراخن کی نہروں پر تو قبضہ چھوڑی دیا لیکن نہروں کے ساتھ ہی لگی کھالی بھومی آوازتی بھاوان نیوہ مدیشن بھاوانوں کو نہیں چھوڑا ہے یوپی کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ اس کے لیے شاہ ساندیش جاری نہیں ہوا ہے ادھکاریوں کے مطابق جو 28 نہرے اتراخن کو ملی ہیں اس میں مزفرن اگر سے 11 نہرے اور 17 نہرے سچائیخنڈ ہری دوار کو ٹرانسفر کی گئی ہیں سولہ نہرے اتراخن گنگا نہر کی ہیں 11 نہرے جو ہیں مجھے پڑھنا کا ڈیویزن کی ہے اور ایک نہر پوروی گنگا نہر کی ہے ان کے سنچالن میں اب امرکشن بھی اور سنچالن بھی اتراخن گورنمنٹ کرے گی جو نہر ہماری مین کینال سے نکلی ہے اس کے 100 میٹر کے ڈسٹینس سکھا سنچالن ریگولیشن ہم کرے گی کادش ہو گئے ہیں 75% کی ریسوں میں یہ سمپتی شیغری اس کا بھی بٹوارہ ہو جائے گا اوکی منتری تریون سنگھ راوت نے ترنت آم جنہتہ کی شکایت اور سجھاو کو لے کر کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے ساتو دن 2400 گھنٹے کام کرنے والی کمیٹی کسی بھی شکایت یا سجھاو پر دو گھنٹے کے اندر جواب دینے کا کام کرے گی سی ایم تریون سنگھ راوت نے کہنا ہے کہ جنہتہ کے اور قریب جانے کے لیے سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے جس سے وکاس کاریوں میں پاردرشیتہ آئے گی اور سرکار سیدھے آم جنہتہ سے جھوڑنے کا بھی کام کر پائے گی ٹیلی فون بھی ہوگا اور ووٹس ایپ کے مادیم سے انسٹرگرام کے مادیم سے میل کے مادیم سے کوئی بھی اپنی بات سرکار تک پہنچانا چاہتا ہے کوئی ان کی شکایت ہے یا کوئی سجھاؤ ہے دو گھنٹے کے اندر سرکار کی وار سے اس کے پاس جباب جائے گا اس طرح کا ہم ایک سنٹر یہاں پر بکسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پردیش کی نئی تروندی سرکار کی پاتھ مکتاؤ سے پولیس محکمہ بھی ہلکان ہو گیا ہے افسروں کو میڈیا بریف کرنے کے ساتھ ساتھ ریگلر روپ سے کاریپنالی کو باردشگی کرنے پر فوکس کرنا بڑھ رہا ہے ساتھ ہی زمین کے دھندے بازو پر ہنٹر چلانے کے ساتھ ساتھ دھمافیاؤ کو جیل بھیجنے اور ڈرگز پر انکش لگانے کی سرکار کی نئی دیشوں کے بعد محکمہ حرکت میں آتا دیکھتا ہے اگر تین سال کے آکھوں پر ازی ڈالے تو دوہزار چودہ شکایتوں میں سے کیول بیالیس مقدمیں درج ہوئے اور ستر معاملے سویل نیالائے میں چلے گئے بہت اچھے اچھے کام ہوئے ہیں اور مجھے کہنے میں بھی شرم آ رہی ہے کہ کافی لوگ فرجی وڑا کر رہے ہیں ایک ایک پلاؤڈ کو چار چار لوگوں میں بیچ رہے ہیں یا جو بیچ چکے ہیں وہ جمینی نہیں ہے تو اس طرح کے بہت سے معاملے آ رہے ہیں جو رینج اس طرح پر سائٹی گٹھت ہیں اس طرح کا کوئی دوشی پایا جائے گا اس کے بردکار بھی کی جائے اور حدیش سرکار نے بینہ صرف پیر کی تحصیلیں کھلوائی سماج کی تیرت پروہیتوں کی اندلی تورگوں کو پینشن دینے کی کئی جھنجوں نے تھمائے گئے مگر نہ تو پینشن ملی اور نہ تحصیلیں ہی ایسے میں آپ رنیش کے بیچے پی سرکار ہیں تو بی جی پی ویدھائک دعوی بھی کرنے کی نہ پورا کیا جائے گا تھرالی سے بی جی پی ویدھائک ہیں مگن لال شاہ جن کا کہنا ہے کہ بی جی پی سرکار وکاس میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی شاہلے حدیش شاوت پر پچھلی سرکار میں انسوچت جاتی کو دیے جانے والے سکولرشپ کو کیول اپنے چنانوی ویدھان سبق شتر میں خرچ کرنے کا گمتی جاروں پر آیا سرکار میں اس میں بہت گرور کیا تھا اور سکولرشپ جو ہے ان کو نہیں مل پا رہی تھی جو ایکچول اس کے حق دار ہیں ٹھیک ہے پہ سکولرشپ دی جارے تھی تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے بکاس کے لئے کارک کر پائیں گے سی پی کا جو ہمارا 21% بجٹ الارٹمنٹ ہوتا تھا آپ نے ٹی وی کے ماجیم سے آپ کے چینلوں کے ماجیم سے دیکھا ہوگا حریص راور جی جہاں سے چناؤ لڑے سارا پیسہ انہوں نے ہمارے انسو جاتی کا وہاں کرچ گیا لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی ان کو کیا رستہ دکھایا یہ آپ کو پتا ہے اور نئی سرکار کے کٹشن کے ساتھ ہی ویبھاگ میں چل رہے کھالی پدو کو بھرنے کی پرکریا بھی تیز ہو گئی ہے ون ویبھاگ میں پردیش کی ساتھائیس الگ الگ ون پربھاگوں میں ون کشترہ دیکاریوں کی تیناتی کرتی ہے اس کے علاوہ ون ویبھاگ میں فورس گارڈ کی بھی بھاری کمی ہے اس کے لیے ون ویبھاگ نے بھرتی پرکریا کے لیے کوشش شروع کر دی ہیں ویبھاگ نے 1100 فورس گارڈ بھرتی کرنے کے لیے پردیش سرکار کو پتر بھیجا اور ویبھاگ کو انتظار سے سرکار کی اجازت ملنے گا میرا ایز ای پی سی سی ایف یہ پریاس ہوگا کہ جیسے بھی ہو بائی دا اینڈ آف دس یئر ہمارے لوگ سیلیکشن ہو جائیں 1100 فورس گارڈوں کی اور ان کی ہم ٹریننگ بھی کروا دیں ہمارے جو ٹریننگ انسٹیچوٹسوں کو پیسہ دے کر جلدی سے جلدی ان کی ٹریننگ کروا کر تاکہ ایک سال کے اندر اندر ہم ان کی شورٹ ٹریننگ کرائیں گے پرمان پتروں کے ابحاؤں میں سسپنٹ کیے گئے دو ڈرگ اسپیکٹرز کے ابحاؤں میں کام خاصا پر بھاویت ہو رہا ہے ایسے میں سی ایم او نے ماندی شک کو پتر لکھ کر جلد ہی زلے میں ڈرگ اسپیکٹر کی تیناتی کی جانے کی مانگ سی ایم او نے لکھا کہ دواؤں کے سمدھت شکایتیں لگاتا ان کی پاس پہنچ رہی ہیں لیکن اوشن دینی ریفشک زیرے مینان ہونے کی چلتے ان پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پہنچ دنوں ماندی رانہ اور انیدہ بھارتی کو نیوک کی دوران تیئے گے پرمان پتروں میں کبھی ہونے کی چلتے سسپنٹ کر دیا گیا تھا